اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیسی نسخ پاک دیسخ پاک میں حکیم آمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں بچہ دانے کی سوزش پانے کی تھیلیاں رحم کی گلٹیوں کا بہت مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئے ویڈیوز ملتے رہیں دوستو بچہ دانے کی سوزش پانے کی تھیلیاں رحم کی گلٹیوں گردوں اور مسانے سے پی پانا گردوں کے پرانے سے پرانے انفیکشن موارے کی بندش کے لئے لا جواب نسخہ ہے اگر کوئی مجھے ایک کروڑ روپیہ بھی دیتا تو یہ نسخہ میں کبھی نہ دیتا پر حکمہ کی فلاہ کی بات ہے اس بے وفا کو لے کر میں کبر میں نہیں جانا چاہتا اور مخلوق خدا مجھے دعائیں دے گی اسے دعائیں دے گی اور وہ دعا ہماری بخشے کا ذریعہ بنے گی تو دوستو نسخہ نوٹ کر لیں برگ سوہنجنا پچاس گرام چھلکہ ریٹھا پچاس گرام کرافز پچاس گرام ریون خطائی سو گرام تمام چیزوں کو اچھے طرح پیس کرکا پر چھان کر لیں مقدار خوراک پانچ سو ملی گرام والا کیپسول بھار لیں صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں دورش اشیاء سے مکمل پرہز موٹے گوش سے مکمل پرہز کرنی ہے دوستو نسخہ دوبارہ نوٹ کر لیں برگ سوہنجنا پچاس گرام چھلکہ ریٹھا پچاس گرام کرافز پچاس گرام رحمت خطائی پچاس گرام رحمت خطائی سو گرام تمام چیزوں کو اچھے طرح پیس کرکا پر چھان کر لیں اور پانچ سو ملی گرام والا کیپسول بھار لینا ہے صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے طرش اشیاء سے پرہز کرنا ہے انشاءاللہ و تعالی بلکل فٹ ہو جائیں گے یہ ایک کار آمد اور نایاب نسخہ ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری حسن افضائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومیٹس کریں لائک کریں شیئر کریں تو دیسل اس کے پاک کو دیکھنے کا شکریہ اوکے اللہ حافظ